The smallest house in Great Britain تو یہاں اپنے افغانی بھائی جو ہیں وہ جشنِ ازادی منا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم والداللہ کی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ ہاں خفلا کرتے ہیں جی شروع اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تینکیو سو مچ تو اس طرف ہیں جی گوچی کے شوز میں نے زندگی میں کبھی بھی اتنے مہنگے شوز نہیں پہنے آج میں پہنے لگا ہوں یہ بہت زیادہ مہنگے ہیں I think ڈیر لاکھ پلس کے ہوں گے اوریجنل گوچی کے ہیں یہ اور میرے پاس نہ یہ بہت ہر ٹائم سے بڑے ہوئے ہیں میں نے کود نہیں خریدے ہوئے یہ مجھے گفت ملے تھے جب میں یوکے میں آیا تھا تب تو میں نے تب سے نہیں پہنے ہوئے آپ نیچے سے بھی دیکھ سکتے ہیں ایک دم سواب ست رہے ہیں تو آج میں یہ شوز پہنے والا ہوں بہت مہنگے شوز ہیں یہ دیکھیں جی شوز میں نے پہنے ہیں کچھ ایسے لگ رہے ہیں ہے نا زبردست یہ وہ وائپرز کا پانی ہے یہ وائپرز کا پانی ہے شہریار بھائی آج ہم دا رہے ہیں نورتھ ویلز ابھی نکلتے ہیں محفوظ بھائی کام پہ ہیں وہ نہیں ہوں گے میں ہوں گے میں ہوں گے نہیں میں ہوں گا شہریار بھائی ہوں گے اور سمان ہوں گا تو ابھی نکلتے ہیں جی میری کچھ ویڈیو سے آپ یہ میرا ناخون دیکھ رہے ہوں گے مجھے بہت سے میسجز آئے کہ زین بھائی آپ کے ناخون کو کیا ہوا ہے اصل میں ہوا کچھ ایسا تھا کہ میں دروازہ بند کر رہا تھا گاڑی کا اور یہ جگہ جو ہے بیچ میں آگئی تو اس وجہ سے یہ میرا ناخون ٹوٹ گیا ہوئے نیچے سے نیا نکلنا شروع ہو گیا ہوئے لیکن یہ اترنے کا نام نہیں لے رہا یہاں سے تھوڑا سا اٹکا ہوئے ناخون والی شاپ پہ آئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں تھوڑا ڈر بھی رہا ہوں کیونکہ جب میرا انگوٹھا آیا تھا دروازے میں تو جان نکل گئی میں بہت ڈر رہا تھا کہ بہت درد ہوگی لیکن انہوں نے بڑے پیار سے آرام سے ناخون کو ایسے کاٹا ہے کہ جیسے کچھ ہوئے ہی نہیں تھا میرا ناخون دیکھیں جی کتنا بہترین ہو گیا بہت سا نکل آیا ہوا نیچے سے الحمدللہ اس وقت ہم ریڈ فرڈ سیٹی سینٹر میں ہیں دو پاؤنڈز میں الحمدللہ نیل گیا جی ابھی نا تو ابھی ہم نا کافی کے لیے آئے ہیں ایکسپریسو بار ہم نے کافی لی لی ہے اور ابھی نکلتے ہیں اپنی منزل کی طرف لمبے ٹور پہ نکلنے سے پہلے گاڑی میں پٹرول دلوا لیں گے اور یہاں پہ جو پر لیٹر کا ریڈ چل رہا ہے ایک پاؤنڈ پنچھ چھالیس پینیز چھالیس پینیز کتنا بنتا ہے وہ در سکرین پہ آ رہا ہوگا خود پٹرول ڈالنا ہے اور خود اندر جا کے پیسے دینے ہیں مطلب اتنا یقین ہے ان کو اپنے کسٹمرز پہ یہ نہیں ہے کہ کچھ دلوا کے باغ جائے گا لیٹس ہیں بھئی نمبر پریٹ سب موچ ہے کامرے میں نمبر سب کھا تو یہ ڈلا ہے جی سات پونڈ پلس کا پٹرول جو ہے وہ دل گیا ابھی اندر چلتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں تب تک گاڑی جو ہے وہ ادھر ہی کھڑی رہے گی یہاں پہ میں نے دیکھی ہے سٹنگ یہ سٹنگ جو پاکستان میں بہت پسند کرتے ہیں اور یہ دھائی پاؤنڈ کی ہے دھائی پاؤنڈ کہنے دھائی پاؤنڈ کی ہے یہ 1.60 بہت مہنگی ہے تو مش مہنگی ہے ویلکم ٹو نورتھ ویلز الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں اور اس سائٹ پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمندر ہے اور میں نے یوکے میں فرس ٹائم سمندر دیکھا ہے ماشاءاللہ جہاز سے دیکھا ہے ویسے زمین پہ کھڑے ہو کے آج پہلی دفعہ دیکھا ہے یار امیزنگ یوکے کے اندر چار کنٹریز ہیں جو ملکے یونائٹیڈ کینگڈم یعنی یوکے بنا دی ہیں انگلنڈ سکوٹلینڈ نارڈن آئیلینڈ اور ویلز بلکل سامنے میرے ہے کانوے کیسل یعنی کلہ ہے سامنے میرے سامنے ہے جی کانوے کیسل اور یہ جو آپ جنڈہ دیکھ رہے ہیں یہ ویلز کا ہے یہ ڈریکن جو بنی ہوئی ہے جنڈے پہ یہ ویلز کا جنڈہ ہے گاڑی ہم نے ادھر پارک کر دی ہے اور یہ کیسل جو ہے کلہ جو ہے یہ بارہ سو تریاسی میں بننا شروع ہوا تھا اور بارہ سو ایٹی نائن نانوے میں یہ بن کے کمپلیٹ ہوا تھا اور تب کی پندہ ہزار پاؤنڈ میں ای تنگ بنا ہوئے میں نے گوگل پہ جو تھوڑا سا پڑا ہے مجھے زیادہ انفارمیشن نہیں ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں تو مطلب اتنا زیادہ پرانا ہے یہ جو آپ کلے کی دیوار دیکھ رہی ہیں یہ بھی ای تنگ تب کی بنی ہوئی ہے نیچے سے راستہ ہے روڑ بنا ہوئے اور یہ دیکھیں پورے پہاڑ کے اوپرنا کلہ بنایا گیا ہے تین بندوں کی ساڑھے سنتیس پاؤنڈ کی اور یہ ہمیں ایک میپ بھی ملیا ہے کسل کا ویلکم ٹو کسل کونوے ہوا رکے گی تو آپ کو سائی سے دکھا سکتا ہوں میں یہ دیکھیں دیسی جو گار کرنا پڑے گا تو رائیڈ ناو ہم نے یہاں پہ ابھی ہم اندر انٹر ہو رہے ہیں ادھر کہیں جائیں گے جو جو بھی دیکھیں گے جو جو بھی دیکھیں گے آپ کو دیکھاتے ہیں زیادہ ڈیٹیل والا ٹور نہیں میں دینے مارا کیونکہ میں ہسٹری میں زیر ہوں لیس کو یہ جو میں شوز پہن کے آیا ہونا یہ سخت ہیں مہنگے ہیں لیکن تھوڑے سخت ہیں کمفٹیبل ہیں تھوڑے یہاں پہ جو زبان استعمال ہوتی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے ہم اندر انٹر ہوں گے یہ مین انٹرنس ہے ادھر سے ہم آئے اندر چلتے ہیں ہم اندر آ چکے ہیں اور یہ سہن سا ہے اتنی اتنی موٹی دیواریں اور اس زمانے میں یہ صرف پندرہ ہزار آن کا بنا ہوا اور ابھی یوکے میں پندرہ ہزار کا ایک کمرے والا پارٹمنٹ نہیں آتا پنجابی چینوں کہنے ہاں سی کھو نہیں نہیں وہ تو میں بہت پتا اردو چینے کہنے ہاں کھوان تو آٹی زبان جڑی ہوں اس کا مقصد یہ تھا پانی پینہ یہ ہے جی واسٹ آور ادھر سراخ ہے ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کون سی کشتی آگئی کون سی چلی گئی یہاں سے نظر رکھ چکی جا سکتی ہے کسی دوسری فوج نے تو نہیں ہم پہ حملہ کر دیا اس کے علاوہ ادھر آجائے ہیں تو یہ ایک حملہ طائب ہے ادھر بھی ایک کھڑکی سی ہے اور اس طرف انگل کی ہے مگر یہاں سردی ہوتی ہے تو یہاں پہ آگ شاک کا انتظام ہوتا ہوگا یہ قلعہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ ابھی ہم کھڑے ہیں یہاں پہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے تو اس کے آٹھ ٹاورز ہیں ایک یہ ہے دوسرا تیسرا چوتھا پانچ میں چھٹا اور ایسے جاگئے ہیں دو وہ ہیں دو یہ ہیں ایسے کر کے آٹھ ٹاورز ہیں اور ابھی بارش شروع ہو چکی ہے تو اس والے ٹاورز سے سب سے خوبصورت بیو آتا ہے یہ دیکھیں یہ باہر آئے ہیں تو اس وقت ہیں جی ہم کونوے کی سٹریٹ پہ یہ یہاں پہ ڈبل ڈیکر بسیز بھی چلتی ہیں اگر آپ نے یہاں پہ گومنا ہے تو اس پہ اوپر بیٹھ کہ آپ لوتاپ انگوز ہو سکتے ہیں یہاں موسم جو ہے وہ بہت پیارا ہے ماشاءاللہ کچھ میٹھا کھانا چاہ رہے ہیں تو ابھی کونوے بیکری کے اندر جوان کے ہوئے ہیں یہاں پہ لوگوں نے کتے وہ رکھی ہوئے ہیں یار ساتھ پتوں کو لیا ہوا ہے کچھ کتے بہت بہت پیارے ہیں کچھ بڑے بڑے ہیں کچھ کے موہ چھوٹے ہیں کچھ کے موہ بڑے ہیں ایسا ہی صاحب ہے وہ کلے سے زیادہ تو مجھے یہ سٹریٹ وارک جو ہے نا وہ پسند آئی ہے یہاں پہ نائی کھووت کی چھوٹا گر ہے یوں کہ اگر سب سے چھوٹا گر ہے وہ آپ کو دکھا ہے تالا ہی لاتا کڑی نے پتا کہ یہ اتنے کھانا ہاں یہ والا انکہ ہے یہ ان کا ہے یہ آپ کا ہے اور میرا کریمی ڈانٹ ہے اچھا ہوا میرا تھوڑا ہے یہ ایسے نہیں ہے آپ کو ٹرائے کریں گے یہ والا بھی اس کا آپ کو جانتے ہیں اسے جازت ہے کیا ہوا چھڑ دو رنزاب ہے وہ سکتی بڑا ہے یہاں سے روڈ کراس کر کے اس طرف ہم نہیں جانے ہیں تھوڑا سمندر کی طرف ہم آئے ہیں وہ سامنے قلعہ ہے اور وہاں سے یہ نظارہ آ رہا تھا سمندر کا اور بالکل اس طرف نہ اگر آپ گھر سے پڑھیں تو سمالیسٹ ہاؤس لکھا ہوئے تو یہاں پر اس بڑا سا رش ہے لوگ بڑا سے ہٹتے ہیں میں آپ کو شو کرتا ہوں یہ بھی اندر جانے کی بھی جازت ہے یہ ہے جی وہ چھوٹا سا گھر دا سمالیسٹ ہاؤس ان گریٹ بریٹن علم یوکے میں یہ سب سے چھوٹا گھر ہے اور لوگ لائنز میں کھڑے ہیں باری ای کا انتظار کر رہے ہیں اندر جانے کے لیے دو ہی لوگ جا سکتے ہیں یہ جو ریڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا کہہ رہے ہیں گھر کے اندر جانے کی ٹکٹ جو ہے ادل کی 1.5 ہے اور چھلڑن کی 1.5 ہے تو ابھی ہم لائن میں آگیا آگیا ہیں باکی لوگ اندر گئے ہوئے ہیں باری باری یہ جی یوکے کے سب سے چھوٹے گھر میں میں گش چکا ہوں یہ گھر ہے جی ٹوٹل چھوٹا سا یوکے کا سب سے چھوٹا گھر یہ ایدھر ایک چھوٹا سا بینچ بنا ہوا ہے تصویریں لگی ہوئی ہیں ایدھر آپ آگ جلا سکتے ہیں یہ چھوٹا سا ٹیبل لگا ہوا ہے یہ بھی کچھ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں پرانی کو فوٹو ہے یہ دیکھیں پرانے برطن پڑے ہوئے ہیں یہ ہے اور میں ہوں 5.7 تو یہ چک کریں ابھی چلتے ہیں اوپر فرسٹ فلور بھی ہے یہ سیڈیاں لگی ہوئی ہیں سکسٹین سینچری کا یہ ہے سکسٹین سینچری کا یہ یہ ریڈیو پڑا ہوئے ہیں آواز آرہے ہیں لیس گو اوپسٹیرز اللہ اکبر اللہ اکبر چھے فورتین انچ دا یہ مالک چھے فورتین انچ دے بندے لیاتے رہنا ایک چیلنج ہے یہ سوتا کیسے ہوگا یہاں پہ یہاں پہ تالا لگا ہوئے سے آگے نہیں جا سکتے وہ اس کا ادھر بیڈ بھی ہے یہ بیڈ اس کا پڑا ہوئے ہے اس طرف سائی ٹیبلز ہے کچھ اور ادھر شیشہ وغیرہ کنگی کے لیے یہاں سے وہ آتا ہوگا اور ادھر آگے سوتا ہوگا یہ اس کا بیڈ روم ہے اور نیچے وہ بیٹھنے کی جگہ ہے بہت چوٹا سر رانا صرف سیر بچا کے سیر تو بچا لگا میں اچھا میں نے یہ گلد سو اوپر جگہ چار پائی دے کے لگ رہا ہے کہ یہاں بندہ سو سکتے ہیں لیکن یہاں سے اوپر جانا ہے چیلنج ہے میں پانچ اشاریہ سات ہوں تو چھے اشاریہ تین کا ہوگا اس کے لیے تو چیلنج ہوتا ہے اچھا آپ کے بعد 20 پاؤنڈ ہے یہاں ہے یہ دیکھو یہ گھر خرید لو یہ 20 پاؤنڈ میں خریدا تھا اس بندے نے اس وقت اوکے اٹھاہ سو اکانوی میں ہاں چیلنج ہے سمائر ہاؤس آف روبرٹ جانز آپ کو بنا سر بچانا پڑتا ہے پیپل چھوٹا سا یار بچانا پڑتا ہے یہ اوپر بند روم ہے یہ جو گھڑ کی اوپر دیسے ٹرائنگ روم چاہ سکتے ہیں لیکن اچھا ہے مزایا یوکے کا سب سے چھوٹا گھر دے کے آ چکے ہیں باہر اندر کوئی واش روم نہیں ہے جگہ ہی تھوڑی سی واش روم کہاں سے ہوگا اندر اوپن جیسے ہم پہلے وقتوں میں باہر کیا گرتے تھے کار بھائی بھائی یہ بھی باہر ہی کرتے تھے واش روم اس طب نہیں تھے آپ جالہ اچھا ہے لندونو 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 میں ہیں ابھی ہم اور یہاں پہ اتنی تیز ہوا ہے کیا بتاؤں آپ کو ہم بلکل پہاڑ کی نا ٹاپ پہ ہیں اردگر سے سمندر کا نظارہ آتا ہے ہوا کا جو دباؤ ہیں ہوا کا دباؤ ابھی چیک کرواتا ہوں یہ گاڑی ہے یہ میں نے کھولا اسے یہ دیکھیں یہ خود بند ہو رہا ہے دروازہ اور بڑا زور لگ رہا ہے اب آیا جونگا بیچ بیچ میں بڑا خطرناک جونگا آتا یہ دیکھیں بہت زیادہ تیز ہوا ہے ہوا جو ہے آپ کو دکیلتی ہے ابھی میں گاڑی کے پیچھے کھڑا ہوں تھا آگے نہ بات کر سکوں یہ بلکل ہم اوپر گئے ہوئے تھے ویو پوائنٹ پہ بھی ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں نیچے بہت چڑھائی ہے اور سامنے بھی سمندر ہے اور یہ لندونو صحیح نام دے روم ہے لندونو لندونو گلت بھی ہوگا تو کوئی بات نہیں ابھی ہم کہاں پہ ہیں اور کیوں ہیں کیا کرنے آئے ہیں بھائی جان اب دکیل روڈ ہے یہ اور جگہ اگزیکٹ مجھے تو نہیں جائے کہ کونسی جگہ ہے وہ میں دوست سے پوچھتا ہوں بیسیکلی ہمیں یہاں پہ مائے تھے زین بھائی یہ میرے خیال سے شاہب ہے یہ میرے دوست ہیں بڑے اچھے تو یہ بلکل پاس میں بھومنے آئے تھے تو اچھا نہیں لگتا بلکل پاس سے واپس سلیں جو اور آپ کا دل کر رہا تھا پکوڑے کھانے کو تو آل اوپر سردن اس کا میرے زین میں آیا ہے میں نے کہا زین بھائی کو پکوڑے یہی سے مل سکتے ہیں موسم کی ڈیمانڈ ہے بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی تو موسم کی ڈیمانڈ ہے پکوڑے تو ابھی چلتے ہیں اور پکوڑے کھاتے ہیں صرف پکوڑے ہم کھانے کے لیے آئے تھے پکوڑے کھائیں ہیں ادھر بنڈیاں بنی ہوئی تھیں بھائی نے ہمیں بنڈیوں گسالن بھی دے دیا ہے اور ساتھ تازہ روٹیاں بھی بنا دی ہیں ہم منچسٹر میں ہیں تو یہاں اپنے افغانی بھائی جو ہیں وہ جشنِ ازادی منا رہے ہیں جنڈے وغیرہ اپنے کنٹری گنوں نے لیے ہوئے ہیں اور فل روڈ بلاک کیا ہوا ہے جوانو نے اور انجوائے کر رہے ہیں فائر ورک بھی چل رہا ہے یہ الو ہے بلس کچھ نہیں گیتی 11 بجے تک نہیں 11 بجے تک نہیں ویسے بھی محفظ ابھی تو ابھی جو کچھ سپیشل ایونٹس ہوتے ہیں ماشاءاللہ جی فل مون نائٹ ہے چودمی کا چاند ہے سامنے اور شہر یار بھائی دو منٹ رہ گئے ہیں آپ کو ہیپی برث ڈے شکریہ سو مچ آپ نے ٹائم دیا میں ماشاءاللہ اولڈ افنا تھرٹی فائی فائل تھرٹی فائل ماشاءاللہ آج کا ولوگ یہی پر ختم کرتے ہیں زین اللہ عبدین بریجی اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ